ریلوے عدیشک محمد آزم نے بتایا کہ ریلوے پریسر میں نالوں کی صفائی کا کاررہ چل رہا ہے انہوں نے کہا برسات میں جل بھرا ہو جاتا تھا جس سے آتریوں کو ہو رہی تھی پرشانی آپ کو بتات چلے جنپت رامپور کے ریلوے عدیشک محمد آزم نے بتایا کہ ریل پریسر میں صفائی کا کاررہ چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر نالا ہے وہ کافی لمبا ہے وہ کافی سمیسے گندہ پڑا تھا انہوں نے کہا قریب ایک سال سے نالے کی صفائی نہیں ہوئی تھی اس کا قارن جب بھی بارش ہوتی تھی پورے ریل پریسر میں پانی بھر جاتا تھا جس سے یاتریوں کو کافی پرشانی ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ آج صفائی کرائی جا رہی ہے وہیں اب آئی سنتے ہیں ریل عدیشت محمد آزم اور کیا کہ رہے ہیں کس کی طرح سے کہاں صفائی ہو رہی ہے کیا دکھتا ہے یہ رامپور ریلوے اسٹیشن پریسر میں نالے کی صفائی کا کام چل رہا ہے جو کی رامپور میں پوسٹیڈ ایچائی صاحب اپنے مار درشن میں کرا رہے ہیں اس کام کو اور کیونکہ نالا جو ہے یہ پانی کی نکاسی کا ایک ماتر سروت ہے نالا چوک ہونے سے بہت ساری پریشانیاں آگے بھوشے میں ہو سکتی ہیں اسی لیے اس کام کو جو ہے بہت تیزی کے ساتھ میں کرایا جا رہا ہے ہم دیکھ رہا ہے کہ برسات ہوتی ہے تو ریلوے پریسر میں پانی بھر جاتا ہے جی 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 بہت جلدی چیزوں سے بھی نجات ملے گی اور اسی چیز کو لے کر کے ہم اسی دیشتے سے اس کو نالے کو ساف کرا رہا ہے تاکہ آنے والے سمی میں برسات کے سمی میں جاتریوں کو پریشانی نہ ہو پانی بھر جاتا ہے ہاں پانی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے اسٹیشن تک پہنچنے میں پریشانی ہوتی ہے پلیٹ فارم تک کتنے کرمشاری لگے ہیں کافی ہاں اس میں کافی لوگ لگے ہیں بلکہ کل سے چل رہا ہے تھوڑا سا کام اس میں سلیپس کو ہٹانے کا کام ہے تو اس کے لئے اور زیادہ مزدوروں کا بیستہ کی جائے گی کتنا بڑا نالا ہوگا تھا ہاں نالا تو یہ اچھا خاصا بڑا نالا ہے یہاں سے لے کر کے یہ باہر مال گودام تک جا رہا ہے تو انتم سیرے تک جو ہے اس کو ساف کیا جائے گا لگتا ہے کافی سمی سے نالی کی سفائی نہیں کرائی گئی ہو گئے ایک آسا ہاں ہاں تقریباً یہاں سال سے اس کی نالی کی سفائی نہیں ہوئی ہے اسی کام کو جلد کرایا جا رہا ہے